اہلِ نظر کی آنکھ کا تارہ علی علی اور اہلِ وفاق کے دل کا سہارہ علی علی ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی اور آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی آزم چشتی ہے جی میں عدرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ جو ابھی ارز کر رہا تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے علی میں اور اند اللہ اور پھر ملائکہ کرام کی بارگاہ میں جو عدرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ ہے وہ واضح ہوتا ہے عدرت سید علی مرتضی شہر خدا رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ عنہ کی مجلس میں آئے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین زیادہ تعداد میں موجود تھے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کس مقام پر جلوہ فروز ہوں جگہ دیکھی مناسب مل جائے سرکار کے قریب قریب تو وہ کہیں نظر نہ آئی تو عدرت سید علی صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو محسوس کیا اور حضور بھی پسند فرمایا کرتے تھے کہ مولا علی شہر خدا رضی اللہ عنہ حضور کے قریب بیٹھا کریں تو سید علی صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ نے جگہ چھوڑ دی اور فرمایا ہا ہونا یہاں آئیے ابو الحسن یہاں تشریف لائیے تو آپ آگے بڑھے بڑھ کر تو عدرت سید علی صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بلکل بیٹھ گئے تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہمی محبت یہ جو دیکھی عدرت صدیق میں اور مولا علی رضی اللہ عنہ میں اس پر ایک جملہ ارشاعت فرما فرما انما یعرف الفضل لأہل الفضل زوی الفضل فرما صدیق فضیلت والوں کی فضیلت کو صرف فضیلت والے ہی پہچانا کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر مولا علی رضی اللہ عنہ اہل فضیلت میں سے ہیں تو ان کی فضیلت کو پہچاننے والا بھی اہل فضیلت میں سے ہے تو تبھی سیدنا عمر فرمائیں کہ یا اللہ مجھے علی کے بعد زندہ نہ رکھنا یہ بلکل ایسا ہی ہے یہ عدرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ عدرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا بہمی محبت بھی ہے اس طرح ہم جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ کے ارشادات گرامی دیکھتے ہیں جو آپ نے اپنے اصحاب کے فضائل میں بیان فرمائے ہیں تو اس پر عدرت امام احمد بن حنبل کا ارشاد جو ہے وہ بڑا واضح ہے اور ہمارے قریب قریب جس وقت ہم دیکھیں تو عدرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ عنہ دونوں بزرگوں کا قول جو ہے نا وہ قریب قریب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعداد میں عادیث جو کم مز کم حسن درجے پر موجود ہوں اور آپ کے اصحاب کی تعریف میں ہوں فرمایا وہ جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں اور کسی کے لئے نہیں ملتی